اللہم صلی aitے محمد وعالی محمد کم صلی beatenے اے ایبراہیم وعالی اپراہیم انکا حمید معید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کم بارکت اے ایبراہیم انکا حمید معید اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علا آل ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد فما بارکتا علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھیسرے کے پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ تمام پریشانیوں سے نجات پانے کے لئے اور ہر حاجت کو پورا کرنے کے لئے قرآنی عمل قرآنی وظیفہ شیر کروں گی آج کا وظیفہ ہر حاجت کے لئے ہے تمام پریشانیوں کے لئے ہے اس پریشانی کے لئے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا عمل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی تو انہوں نے اسی کی طرف رجوع کیا اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف سے کوئی حاجت ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح یان کرے پھر بارگاہ الہی میں درود شریف فیش کرے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ انہوں فرماتی ہیں کہ ایک نبینا شخص بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور ارش کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرمائیں کہ میری بینائی لٹا دے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں محسوس دعا کا طریقہ بتایا اور اس محسوس طریقے سے دعا کرنے کا بتایا جس کی بدولت اس کی بینائی لوٹ آئی آج بھی وہی دعا کوئی شخص اپنی حاجت کے لیے مانگے انشاءاللہ اس کی ہر وہ حاجت بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوگی بہت ہی حوبصورت سا عمل ہے بہت ہی آسان عمل ہے جس کی برکت سے اللہ سے مانگی گئی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی تو آپ کو اس عمل کے کرنے کا زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ پر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے کوئی حاجت ہے ایسی حاجت جو حل نہیں ہو رہی انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور کریں اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی ایک درد میں مبتلا تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور خود خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پرنے لگے مجھ پر ایک کپڑے کا کنارہ ڈال دیا اس کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے تُو نے مر سے شفا پائی اب تجھے کوئی خوف نہیں میں نے جو کچھ اپنے لیے اللہ سے مانگا اس جیسا ہی تمہارے لیے مانگا میں نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا اور بے شک مجھ سے کہہ دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا حضرت علی فرماتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایسا لگا گویا مجھ میں وہ مرز کبھی تھا ہی نہیں اس کے حوالے سے حضرت انس فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو مولک تھی وہ اپنے اور دوسروں کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے حج بھی کیا کرتے تھے نہائیت پرہیزگار تھے چنانچہ ایک مرتبہ نکلے ان کو ایک چور ملا جو ہتھیاروں سے لیس اس چور نے کہا کہ اپنا سامان یہی ڈال دے میں تجھے قدل کر دینے والا ہوں انہوں نے کہا کہ مال یہ ہے جو چاہے سو لے لو میں تو تمہارا ہون کروں گا انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی مخلط دو تاکہ میں نماز کر سکو آپ باغذو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی خاطر اللہ سے دعا مانگنے کے لیے بیٹھ کے تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو ہتم فرمایا آپ نے دو رکت نماز صلات الحاجت ادا کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور آپ نے ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی اور وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین تو یہ وہ دعا ہے جس کی برکت سے آپ کی بھی ہر دعا قبول ہوگی جس طرح ان صحابی کی دعا قبول ہوئی تو اگر آپ کی کوئی مشکل سے مشکل حاجت ہے پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ ان کلمات کے ساتھ نماز فجر کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگے انشاءاللہ آپ کی تمام مصیبتیں ہتم ہوں گی آپ کی تمام پریشانیاں ہتم ہوں گی آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اکتالیس مرتبہ ان کلمات کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑنا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کو مشکلات سے نجات ملے گی آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ یا سات مرتبہ درود ابراہیم پڑنا ہے درود ابراہیم پڑنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین ان کلمات کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑنا ہے اور اس کے آخر میں بھی آپ نے اسی ترتیب سے درود پاک پڑنا ہے جس طرح آپ نے شروع میں پڑا ہوگا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کی تمام پریشانیوں کو مصیبتوں کو ختم فرمائے گی تو یہ تھی مختصر سی دعا مختصر سے کلمات جن کے برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی تو انشاءاللہ پھر کس نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو